یہ ساتھ موجود ہیں بابا ڈانگ والا جو دو سال سے لاہور کی سڑکوں پر جو ہے فری پینکچر لگاتے ہیں اور انہیں نے سیکل پر یہ لکھوایا ہویا ہے کہ جو بندے کے پاس پیسہ نہیں ہیں وہ ہم سے فری پینکچر لگوا سکتے ہیں میں آپ کو شیر سناتا ہوں کلی تو کھل گی ہے اب فول کی باری ہے والدہ جی گزر گیا اب ہماری باری ہے اے ماں کی محبت نے پتہ نہیں کہاں تک پنچا دیا دیکھو نا ماں کی محبت بھی اور اللہ کی محبت ماں سے بعد اللہ کی محبت کرو تک کام جاب ہو جاؤ گے ریل پاکستان کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے السلام علیکم آپ کا بیزبان زیشان علمانی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ریل پاکستان میرے ساتھ موجود ہیں بابا ڈانگ والا جو دو سال سے لاہور کی سڑکوں پر جو ہے فری پینکچر لگاتے ہیں اور انہیں نے سیکل پر یہ لکھوایا ہوئے کہ جو بندے کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ ہم سے فری پینکچر لگوا سکتے ہیں یہ کم سے کر رہے ہیں اور ان کو یہ آئیڈیا کہاں سے آیا انہی سے جانتے ہیں اسلام علیکم یہ بتائی گا کہ بہت بڑا آپ نیکی کا کام کر رہے ہیں یہ فری دینکچر والا یہ آئیڈیا کب آیا اور کب سے کر رہے ہیں بیٹے باصل میری یہ میں اللہ کے نام پر کام شروع کرتا ہوں اے نام میرا تیئے نام میرا کو پوٹے میں درویش بندہ ہوں اللہ کے نام پر میں نے کام شروع کیا ہوا میری جمپڑ کوڑے والٹ نے کیا میں جوان کوڑے والٹ میں ہوا میں جوان کوڑے والٹ میں ہوا میں جوان کوڑے والٹ ہوا آیا ہوں میں بیٹے بچ بس درویشی لین میں تھا میری والدہ فوت ہوگی اس منجل میں آتے جب میں اس منجل میں آیاستاز سے میں نے وعدہ کر لیا میں نے ساری واپ ہوتے ہوئی تھی وہ پھر آپ اس وقت آپ ان کے ساتھ تھے نہیں میں ایک منزل سی ایک منزل ہوتی ہے درویشوں کی منزلیں بڑی ہوتی ہیں میں منزل میں بیٹھا تھا منزل میں نہیں اڑتا تھا میری والدہ ایک رات کے لیے جنت میں نے کھو دیا جب میرے آج سے جنت کھویا گیا تو مجھے کسی چیز کی کیا ضرورت ہے کوئی ضرورت نہیں ہے یہ کام میں جانتا تھا یہ کام کسی دور میں چپورجی چونگ میں ماری ٹیرو پہنچلوز کی تکہان ہوتی تھی یہ کام ہے ادھر سے سکھا ہے المراد پلاجی کے سامنے ماری تکہان ہوتی تھی میں نے اللہ کے نام پر شروع کر دی کیوں شروع کر دی جب رہا ہی اللہ کے نام رہا تھا اللہ کے نام پر میں نے کام ایسے شروع کیا نہ میرا دیئے نہ میرے کبھوٹ ہے اللہ کے علاوہ میرا کسی سے ساتھ کوئی رسطہ نہیں ہے کسی سے کوئی لنک نہیں ہے اللہ کے علاوہ یہ بتائیے گا کہ آپ نے ایک شیر لکھا ہے رات کی چاندری میں چاول پکا رہا ہوں والدہ کی یاد میں آنسو بہا رہا ہوں انکل یہ شیر سے لگ رہا ہے کہ آپ نے ماں کی محبت میں جائے صاحب کچھ کی ہے میں آپ کو ایک شیر سناتا ہوں کونسی منجل سے دل لگا بیٹھا کونسی منجل سے دل لگا بیٹھا باپ گجر جانے سے بعد زندگی کو روگ لگا بیٹھا یہ جو نے شیر لکھا ہو رات کی چارنی میں چاول پکا رہا ہوں والدہ کی یاد میں آسو بہا رہا ہوں کیوں ابھی والدہ کی یاد میں آسو بہانے اور کوئی شہنی مارے پاس رہ گی یا دعا چاہیے یا آسو چاہیے مارے گا تو دعا بھی مل گی آسو بھی مل گی بتائی گا کہ آپ لہور کی سڑکوں پر رہتی ہیں صبحوں کتنے مجھے اٹھتی ہیں اور کب تک یہ پھر اچھا تھا اللہ تعجی کی نواز میں پڑھتا ہوں ٹھیک ہے صبح کی نواز میں پڑھتا ہوں ٹھیک ہے سکوانے کے نفل رات کو یارہ وجہ میں پڑھتا ہوں پوری دنیا کے لیے ایک کے لیے پڑھتا ہوں ایک کے لیے مارے کیا مقصد درویش آدمی کا بیٹھے اللہ حمدللہ روڈ ڈیلی ادھر سے نکلتا ہوں چنگی سے نکلتا ہوں میں دس سڑھے دس یارہ وجہ لیکن دادا صاحب میں نے روز ڈیلی آنا آتا ہے دادا صاحب میں قصور میں جاتا ہوں ہر جمعیرات کی جمعیرات قصور جاتے آپ آپ جتنی چیکپوسیں ہیں نا جتنے وہ ٹول ٹیکس آتے ہیں اسے کسی نے پوچھا کہ بابا ڈانگل ہے اسے لنگتا ہوں کو بولتے جمعیرات کو نکلتا ہے میرے اتنے ایسی ڈانٹ ہوتے ہیں بے صاحب ہوتے ہیں ٹھیک ہے الحمدللہ بیٹے یہ بات ہے میں آپ کو بات کر رہا ہوں ایک میں آپ کو شیر سناتا ہوں کلی تو کھل گی ہے اب فول کی باری ہے والدہ جی گزر گیاں وہماری باری ہے اے ماں کی محبت نے پتہ نہیں کہاں تک پنچا دیا دیکھو نا ماں کی محبت بھی اور اللہ کی محبت ماں سے بعد اللہ کی محبت کرو تک کام جاب ہو جاؤ گے ماں سے بعد اللہ انکل حنیف یہ بتائی گا کہ آپ کی عمر کتنی ہے میری عمر اشتہ امنا پیٹھ سال عمر ہے سال عمر میں آپ سائیکل چلاتے ہیں ستر سال کے عمر ہے لیکن انٹرویو مجھے پینٹ سے لیکن ستر سال میری عمر ہے لیکن یہ میں سات گھنٹوں میں سائی والا پہنچتا ہوں بائی پاس سے نہیں یہ جتنے چیک پسا میں روٹ کٹ کے ہوں اس علاقے ہوں ہر جنگہ پر ٹیم میرا لکھا ہوا اللہ کے حکم کے ساتھ لکھا ہوا ہے ٹیم یہ میری کہانی ہے پہ ہم تو کہتے ہیں پانٹ ٹیم نواز پڑھو ماں پہو کی سیوہ کرو خرچہ ہوتا ہے مطلب ہے کہ آپ پینچر جو لگاتے ہیں یہ پھر کہاں سے پیسے آتی ہے دیکھو بیٹے میری باس میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں یہ کام میں نے دو سال سے شروع کیا ہے پہلے میں نے کام سیکھا ہے پہلے جوانی میں میں نے ادھر برجی چونگ میں مارا ہے نہ رہا ٹیرو پینچروں کا المراج کے پلاجے کے دھلے ٹھیک ہے بیٹے ایک کام ہے درویشو نے بولا تھا ان کام پر پردہ ڈال دے میں نے پردہ ڈال دیا نہیں کسی کو بتایا کسی کو نہیں بتایا بھی میں کام جب اس نے بولا مزدوری شروع کر دے میں نے اللہ کے نام پر شروع انہیں مزدوری بولے شروع کر میں نے اللہ کے نام پر شروع کر دی لیکن بیٹے پیار کرنا لے بہت ہے بڑے پیار کرنا لے نے پوری دنیا پر کو پیار کرتی ہے بچ میں کوئی اور نہیں ہے کیا چیز ہے میرا سب کچھ ہے بہن بھائی ہر چیز ہے ہر چیز لے کر میرا کسی کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے اللہ کے علاوہ کیوں جب میں نے جنت گواہ دی تھے پھر مجھے کیا چاہیے کسی کا مجھے تو وہ بندہ چاہیے جو نوائل پڑھتا محافیوں کی سیوا کرتا ہے بتائیے کہ جب آپ پینچر لگاتے ہوئے تو کوئی لوگ آپ کو حدیعہ کے طور پر پیسے دے دیتا نہیں لیتا باتے کوئی ایسے نہیں لیتا اور جب پینچر لگاتے جب دیتے ہیں کسی میں سیت میں نہیں دے سکتے آگے پیشے نہیں ملنگتا میری بات سمجھ دے گھرے میں نہیں لیتا بیٹے پینچر کے کوئی بندہ سے کیا بول دے بابا پینچر کے پیسے لیتا بیٹا میں نے پینچر کے پیسے لیتا اور کس سڑکوں پر جو ہے نا یہ پینچر لگاتے ہیں فری میں کھانا کہاں سے کھاتے ہیں اگر میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں یار میں بولتا مجھے پیار کرنا جب میں تو بیٹا بچپن سے ابھی تو بچپن سے میں تیرا پیو دادا مجھے سے پیار کرتے ہیں لیکن تم نہیں پیار کرو گے میں نے یہ کام دو سال ہو گئے شروع کی وہ وہ میرے سے پیار کر سکتے ہیں لیکن پینچر کے کوئی پیسے نہیں پینچر کے بیٹے کوئی پیسے نہیں جی ملکو ناظرین آپ نے محمد حنیف المروف بابا ڈانگ بولا جو کہ دو سال سے لہور کی سڑکوں پر جو ہے فری پینچر لگاتے ہیں کبھی کس سے ایک روپین لیتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ میں نے قصور ملتان تک سفر جو ہے اس سیکل پر کیا ہے اور ایک اچھی لائف گزارا ہوں ناظرین ایسے کا پرگرام حملاتے رہے گا اپنے اسبان زشار البانی کو ریل پاکستان سے اجاز دیجئے اللہ نکی بان